بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں نے فلمیں دیکھنی شروع کرا دی تو اس طرح سے اس نے اپنی سیلف اڈورٹائزمنٹ پر پیسے خرچنے شروع سے ہی شروع کر دیئے تھے اور ابھی تک بھی کر رہا ہے تاکہ اس کی مقبولیت جو ہے وہ برقرار ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی سکسیس فول آدمی کے پیچھے ٹونٹی پرسنٹ ایکچول سکسیس ہوتی ہے اور ایٹی پرسنٹ ڈرامے بازی ہوتی ہے اب کسی بھی سیلیبریٹی کو لے لیں کسی فیمس آدمی کو لے لیں کسی کامیاب آدمی کو لے لیں تو اگر آپ اس کو غور سے اس کی لائف کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ٹھیک ہے اس میں کچھ ایسی صلاحیتیں ہیں جو اس کی کامیابی کا وجہ ہے لیکن زیادہ تار چیزیں ایسی ہیں جن کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے جن کو برا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے جن کو بندے کے ساتھ ہوتا ہے ہر کامیاب بندے کے پیچھے ٹونٹی پرسنٹ ایکچول سکسیس اور ایٹی پرسنٹ ڈرامے بازی ہوتی ہے اب ان لوگوں کو دیکھیں جو اپنے آپ کو نکام سمجھ رہے ہیں تو وہ بیسیکلی نکام نہیں ہے یہ ان کو ذہن میں بیٹھا ہوا کہ ہم نکام ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ وہ ڈرامے بازی نہیں کر سکتے وہ ایکٹنگ نہیں کر سکتے وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ نہیں کر سکتے اس کو آپ اس طرح سے بھی کہہ لیں ایک سویسٹیکیٹڈ سا نام اس کو دے دیتے ہیں ڈرامے بازی کے کہ آپ اپنے آپ کو پرزنٹ نہیں کر دیں کس طرح سے پرزنٹ کرنے آپ کو وہ نہیں پتا جس طرح آپ پینٹ کوٹ ٹائی اور ایسے باؤ بن کے نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا آج تو بڑی اچھی پرزنٹیشن ہے کہاں جا رہے ہو تو یہ جو آپ کی پرزنٹیشن ہے یعنی دکھابہ ہے ڈرامے بازی ہے یہ لفظوں کا یہ پھیر ہے آپ اس کو پرزنٹیشن کہیں ڈرامے بازی کہیں ایک ہی بات ہے تو جب آپ دکھابہ کرتے ہیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ایک اچھا موبائل ہے آپ کے نیچے ایک اچھی گاڑی ہے آپ کا بہترین سا کوئی برینڈڈ سوٹ پہنا ہوا ہے یہ سب ڈرامے بازی ہے دکھابہ ملک تو جب آپ یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کھاتا پتا بندہ ہے یہ کوئی اچھے گھانے سے ہے یہ کوئی امیر آدمی ہے تو یہ سب پرزنٹیشن ہے آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ یہ میں ایسا ہوں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بھی بلکل لاتا ہے نظر آ رہا ہے کہ جیسے یہ دکھانا چاہ رہا ہے نظر آ رہا ہے کہ بلکل یہ ایسے ہی ہے تو اندر سے آپ کیا ہیں یہ آپ کو پتا ہے تو ٹونٹی پرسنٹ آپ کی سکیلز ہیں ٹونٹی پرسنٹ آپ کی ایکچول سکسس ہے ایٹی پرسنٹ آپ کا دکھا ہوا ہے تو اب اگر آپ سمجھتے ہیں یا کوئی بندہ آپ کو بے وکوف بنا رہا ہے کہ بھائی آؤ میرے پاس آؤ میں تمہیں کامیابی کرستہ بتاتا ہوں تو آپ کو بے وکوف بنا رہا ہے بسیکلی آپ پارٹی کامیاب ہیں آپ ریلائز نہیں کر رہے یا ریلائز کر رہے ہیں تو آپ کے پاس وہ ایٹی پرسنٹ ڈرامی بازی نہیں ہے جس کو کرنے کے بعد آپ بھی اس سکسیس فول بندے کو بتا سکے کہ یا مجھ میں ایسی کیا کمی ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ میرے پاس آؤ اور سیکھو یعنی کیا میں اکل سے پیدل ہوں مجھ میں اکل کی کمی ہے ذہانت نہیں ہے مجھ میں سکیلز نہیں ہے کیا میں کماچہ نہیں ہوں کیا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں کیا میں بمار ہوں نشاہ کرتا ہوں بھائی کیا کمی ہے مجھ میں مجھے ملکہ تم مجھے کیا سکھانا چاہ رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں کام یاب کرتا ہوں تو ہر آدمی جو سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ کام یابی کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے تو بیسیکلی اس کو ڈرامے بازی سیکھنے کی ضرورت ہے اس کو کچھ شو آف کرنے کی سیکھنے کی ضرورت ہے اس کو اپنی پریزنٹیشن بڑھانے کی ضرورت ہے کہ میں کس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کروں کہ لوگ سمجھیں کہ یہ ایک سکسیسفول آدمی ہے تو بیسیکلی ہر بندہ کام یاب ہوتا ہے کوئی بندہ بھی اپنی جگہ پر غیر مطمئن نہیں ہوتا نکام نہیں ہوتا ہر بندہ اپنی لائف کے اس سرکل میں جس جگہ وہ جی رہا ہوتا ہے وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے کبھی کسی آدمی نیجے نہیں کہا کہ میں آج بری حالت میں جیا ہوں ہر بندہ پریزنٹ لمحے کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے ہاں کچھ پرابلم ٹینشنز ہوتی ہیں لیکن وہ بالکل نومینل سی وقتی ہوتی ہیں اور ایک آر گھنٹے میں وہ سالو ہو جاتی ہیں تو ہر بندہ اپنے لائف کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے اور وہ جو انجوائے ہو رہا تھا وہ کام یابی ہوتی ہے لیکن وہ دوسروں کو پریزنٹیشن نہیں کر سکتا ہے اس طرح سے کہ یہ جو میری کام یابی ہے اس کو میں کس طرح سے پروجیکٹ کروں لوگوں کو کیسے بتاؤں کہ میں کام یاب ہوں تو آپ کام یاب ہیں آپ میں اگر آپ سمجھ دیں کہ میں کام ہوں تو بسیکلی آپ نے 80% ڈرامی بازی ایڈ ہونے کی ضرورت ہے آپ کو 80% ڈرامی بازی کر لیں گے تو آپ اسی بندے کی طرح کام یاب نظر آئیں گے جو کہتا ہے کہ میں کام یاب ہوں ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ